اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا گارڈن دوست ادنان اقبال ویکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چناب نرسی فارم میں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی خیلی سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو اپنی نرسی کا کچھ ویزٹ کرا دوں اور نرسی میں موجودہ کچھ پلانٹس کے بارے بتا دوں بہتر سے بعد میں چینل پر واپس آیا ہوں کیکہ کام کی وجہ سے بہت مصروف ہو گیا تو چینل کو بالکل ہی ٹائم نہیں دے پایا تو آج سے میں پھر ویڈیو سٹارٹ کرنے لگا ہوں آپ کو نرسی کا ویو دکھاتا ہوں یہ میں نے کنگی پاؤں کے پودے لگائے ہوں بڑے پودے بھی ہیں اس میں چھوٹے پودے بھی ہیں یہ بڑے پودے میں لگے ہوں کافی ہائی ریٹ کے پودے ہیں آپ دیکھیں انہیں نئے پتے نکالیں یہ بہت خوبصور لگ رہا ہے اور یہ ایورگرین پودہ ہے آپ سب کو پتہ یہ انڈور بھی ہے انڈور بھی یہ بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ یہ سردیوں میں آؤڈور چل سکتا ہے لیکن گرمی میں بلکل ہی آؤڈور نہیں چلتا یہ ہے جی ایرو کے لیے جس سے بھی آپ سب واقف ہیں یہ بھی انڈور پلانٹ ہے سردیوں میں میں اسے آؤڈور رکھتا ہوں کیونکہ سردیوں میں دھوپے یہ بہت پیارا بن جاتا ہے اس کی لوگ کافی چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ بہت پیارا اس کا شیننگ شیننگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چودہ اینچ میں بہت پیاری اپنی گروئنگ کر رہے ہیں اس کے بعد آئیں آپ کو کچھ اور بریٹیز دکھاتے ہیں یہ جی گلاب کی بیل ہے یہ نئی بریٹی آئی ہے گلاب کی بیل کی یہ ریڈ کرڑک ہے اس کا گچھے گچھے شکر میں پھول ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کلیاں اٹھائی ہوئی ہیں اب یہ اپنے پھول اٹھائے گی یہ ساری گلاب کی بیل پڑی ہے اسے میں نے بڑے پڑ میں لگایا تھا یہ بھی بہت پیاری گروت کر رہی ہے یہ بھی گلاب کی بیل ہے اس پہ کافی زیادہ پھول نکر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ جی اس پہ بہت زیادہ پھول آ رہے ہیں یہ بھی ایورگریڈن ہے پورا سال یہ پھول لگے رہتے ہیں یہ جی کچھ انڈور پلانٹ کی ویریٹی ہے اس میں فار کیریہ ہے لیٹی فنگر پام ہے ٹھیک ہے شفلیڈیا فلاور ہے پلانٹ یہ نہیں یہ بھی فار ایور ہے اور انڈور ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں یہ پینی ویٹ ہے اس سے تو آپ خوبی واقعی فونگیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی پاپلو پود ہے اور مجھے اس پودے سے بہت پیار ہے کیونکہ یہ مجھے بہت پیارا پودا لگتا ہے اس کی ایک تو خاصیت یہ ہے کہ پورا سال یہ فار ایور رہتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی کہ یہ پورا سال ہی بہت تیز گروئن کرتا ہے اور پورا سال ہی یہ فار ایور رہتا ہے یہ سپائٹل پلانٹ ہے اس سے بھی شہدہ واقف ہیں نہیں تو میں آپ کو اس سے بھی واقف کرا دوں یہ بھی انڈور پلانٹ ہے اور یہ آؤڈور بھی چل رہتا ہے آپ اسے انڈور بھی لگا سکتے ہیں اور اسے آؤڈور بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی فار ایور پلانٹ ہے اس کے علاوہ یہ یوکہ ہے یوکا فلاور یہ بھی انڈور آؤڈور دونے جگہ پہ چلتا ہے آج میں آپ کو ان سے انٹریوز کر رہا ہوں لیکن ان کی ڈیٹیل ہے آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ایک با ایک ویڈیو کر کے آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا اس کی کیئر کیسے ہوتی ہے کیسے لگایا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو تمام انفارمیشن دوں گا آپ کو اور بھی ویڈیوز دکھاتے ہیں بہت سے لوگ میرے سے کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے بیگراؤنڈ پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتا دوں آپ دیر سے تینے کہ میرے نٹسی کے فرنٹ پہ میر روڈ ہے جہاں سے ٹیفک ویر آج گزرتی ہے تو ظاہر ہے ٹیفک کا شور تو بہت زیادہ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب شور نہ ہو تو ویڈیو بنا ہوں تو اس کے لئے سوری نیکسٹ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ شور نہ آیا یہ ربر پلانٹ ہے اسے بھی آواقف ہیں یہ بھی انڈور پودہ ہے آوڈور بھی چلتا ہے انڈور بھی ہے یہ گرین کلر میں ہے اور یہ ریڈ کلر میں ہے اور یہ بھی فار ایور فرانٹ ہے یہ زیادہ تر انڈور چلتا ہے اور انڈور برزادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ جی جربرا فلاور یہ بھی فار ایور فلاور ہے اور یہ بہت زیادہ تعداد میں پھول اٹھاتا ہے اس میں کافی سارے کلر ہیں میرے پاس بھی کافی سارے ہیں اور کچھ مجھ سے ختم ہو گئے ہیں زیادہ کلر پائی جاتا ہیں یہ پھر سیزنل فلاور ہے کچھ سیزنل اوہر ہے کچھ مراتی ہیں اس کے بھی کافی زیادہ کلر ہیں اورРЕ ریک ہے اس پر بہت زیادہ بہار ہیں سٹروبری کے پودوں میں نے لگا ہے اور پھر 사고 پودے ہے پھلویں اٹھا رہ رہ گؤیcą ہے تم اس پر خودے میں پھر اٹھایا رہا ہے آج کل سٹرابری کا بہت زیادہ موسم ہے یہ بھی سارے سٹرابری کے بہتنے ہیں یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے سٹرابری ایف ون ورائٹی یہ بھی بہت زیادہ طرح میں اپنا پھل اٹھا رہی ہے کیونکہ آج کل اس کا موسم ہے اب آئیے آپ کو کچھ سیزنل فلاور کا وزٹ کراتے ہیں یہ میں نے سیزنل فلاور لگائے ہوئے ہیں یہ ان پر بہت زیادہ بہار ہے انہیں بہت زیادہ پھول اٹھائے ہوئے ہیں اس میں پٹونیا ہے پینزی ہے ٹھیک ہے سٹاک ہے انٹرینم بھی ہے انٹرینم میں کبھی تین چار کل رہے ہیں آپ دیو ستے ہیں کہ اس نے بھی پھول اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ڈیلیا ہے نیسٹریشن میں یہ تارہ بے لیئے ہیں کیبیج بھی لگائے ہیں یہ میں نے سلاد ہے سبز سلاد ہے اس میں ریڈ سلاد ہے یہ بھی کافی ساری ورائٹیز میں نے لگائے ہوئی ہیں اب ان پر بہت زیادہ پھول ہیں آج کل سیزنل فلاور کا بہت زیادہ موسم ہے تو پودے بہت زیادہ پھول اٹھا رہے ہیں یہ بھی سارے سیزنل فلاور ہیں یہ جی روڈ کا مسئلہ ہے یہاں پر میر روڈ ہے تو ٹرافک بہت زیادہ گزرتی ہے تو شور بہت زیادہ آتا ہے یہ گزانیا کے کچھ کلر ہیں اس میں اورنج ہے یہ ویریگیٹر کلر ہے وائٹ مکس پنک اس میں ڈائینٹس بھی ہے پینزی کے بھی میں نے بہت زیادہ کلر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پینزی کے کلر ہیں آج کل سیزنل فلاور کا بہت زیادہ موسم ہے تو فلاور بہت زیادہ پھول اٹھا رہے ہیں یہ جی سلاد کا پودا ہے یہ سارا پٹونیا ہے میں نے بڑے پوٹ میں لگائے ہوئے ہیں یہ ہمارے نٹسی فارم کا مہین انٹرس گیٹ ہے جسے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے علاقے ساتھ ساتھ یہ سارے پودا ہے یہ سارے پام ہیں اس میں فونیکس پام کی بڑیٹی ہے یہ وال پام ہے یہ ریڈ لیلی ہے اور یہ ایلو ویرا کے پودے ہیں ایلو ویرا بہت پاپرل فلاو دو پودے ہیں آپ کو بھی یہ خود جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ غور بھی کافی ساری بڑیٹی ہیں جو آپ کو میں ویڈیو با ویڈیو تمام ویڈیو سے مطارف کراؤں گا تمام ویڈیو کے بارے آپ کو بتاؤں گا یہ کروٹن فلاور اس پر ویڈ کرکا پھول لگتے ہیں اور یہ بھی فاریور پلانٹ ہے اس کے علاوہ یہ کیکٹس کی ویڈی ہے کیکٹس جھاڑی یہ بھی بہت پیارا پودا ہے اس پر بہت زیادہ پیارے علاقہ اس کے پتی کی شہد ہے آپ دیس کرتے ہیں کہ یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ روز کی ویڈیٹی ہے سنٹیمنٹل روز اس کا پھول ملٹی کرر کا ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ تعداد میں پھول لگتے ہیں دیر فرینڈز آج کے لئے اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پریجی سے لائک کومنٹ ضرور کریں اگر آپ کسی پودے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ ضرور کر کر ضرور بتائیے تو آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اچھی سی پودے کی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ گوڈ بائی فرینڈز